ادھیات میں جانے کی یا گروہ دھارن کرنے کی صحیح عمر کیا ہے؟ یہ پرشن میرا خیال سے ہر ماں باپ کو ہر بچے کو بڑے دھیان سے سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہم یہ ہے کہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ بجرگ لوگ جو ہیں آفٹر سے ففٹی وہ ادھیات میں کی طرف جادہ ہیں جو جوان لڑکے لڑکیاں ہیں ٹینیجرز ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے زیادہ میکسیمم کی میں بات کر رہا ہوں ادھیات میں سے یا دھرم گروہوں سے اور اگر کبھی کوئی بچہ سننے بھی لگ جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں رہے ابھی تیری عمر نہیں ہے یہ سب سننے کی تو اپنا پڑھائی کر آج اس اندرب میں آپ سے میں کچھ ایمپورٹن باتیں کہنا چاہوں گا جو میرے اپنے ایکسپیرینس ہیں آئی ویل نوٹ کوٹ اینی شاستر یا کسی کی بانی میں نہیں کوٹ کر رہا ہوں یہاں صرف جو میں نے ٹینیجرز کے ساتھ کام کر کے یوت کے ساتھ کام کر کے یا اتنے سالوں کا جو میرا ایکسپیرینس ہے یا میرا اپنا جو سکول کالیج ہوسٹل لائف رہی ہے تو اس پر میں آپ کو چند چیزیں کہنا چاہوں گا اور اس پر وچار کریے آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگا دیکھیں میرے ماں نے جو صحیح عمر ہے جس میں ادھیاتم سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گرو کوئی بھی لائف کوج سے آپ کو انٹریڈیوز کرانا چاہیے بچے کو وہ ہے یہ بارہ تیرہ سال کی عمر جس کو ہم کہتے ہیں پیوبرٹی کی یا ٹین ایجز کے سٹارٹ ہونے کی عمر دیکھیں کسی بھی جیون کی جو نیف پڑتی ہے وہ بارہ تیرہ سال سے شروع ہو کے اس سے پہلے تھوڑا بچپنا ہوتا ہے بچہ اپنا ہوش سنبھالتا ہے بارہ تیرہ سال میں یوہ ہونے لگتا ہے اس کے ڈیسیجنز خود کے ہونے لگتے ہیں پڑھائی میں اس نے کیا پڑھنا ہے تو یہ جو بارہ سے پچھس چھبیس سال تک کی عمر ہے اس میں میجر ڈیسیجنز ہو چکے ہوتے ہیں آدمی کے کہ اس کو کام کیا کرنا ہے کاروبار کیا کرنا ہے پڑھائی ہو چکی ہوتی ہے اس کی اور چھبیس سال تک شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے اب یہ بڑے ایمپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں جن پہ آپ کی باقی کی زندگی ٹکی ہوتی ہے اور ان ڈیسیجنز کی لینے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایکچولی ٹین ایجز میں ہو جاتی ہے اس کو بعد اس میں ایڈیشنز ہوتے ہیں اب دھیان سے میری بات آپ سمجھئے گا کی سائنس کہتی ہے کی انسان آئیکیو لیول سے نہیں ایکیو لیول سے چلتا ہے سارے ماں باپ اپنے بچوں کا آئیکیو لیول کیا ہے آئیکیو لیول مطلب انٹیلیجنٹ کوشنٹ کیا ہے بچہ آکلمند کتنا ہے اور زندگی کس پہ ٹکتی ہے ایموشنز پہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ڈیسیجن انسان اپنے جیون میں کرتا ہے they are backed by emotions not by logics یہ سائنس ہے اب دھیان سے دیکھئے کہ ہمارے جو آٹھ پیرٹ تھے سکول میں اس میں فیزیس کیمیسٹری جیوگرفی ہسٹری سیوکس بائیولوجی سب پڑھائی بٹ کوئی بھی پیرٹ ایسا نہیں تھا جس میں ہمیں emotionally trained کیا جاتا how to handle your emotions اس کے بعد بھی کالیج میں گئے پوز گریجویشن کی سیویل سرویسز کی تیاری کری کہیں بھی کوئی کلاس آج تک emotions کیسے handle کرے نہیں ملی جو بھی پرابلمز آئیں جیون میں وہ ہم ڈسکس کرتے رہے اپنے دوستوں سے کیونکہ بہت سی باتیں ماں باپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے کئی لوگوں نے اس لیے وہ stream لے لی کہ سارے دوست engineering کر رہے ہیں چلو میں بھی کر لیتا ہوں سارے دوست computers پڑھا رہے ہیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں سارے دوست وہاں پڑھنے جاتے ہیں میں بھی وہیں coaching کر لیتا ہوں right تو we were influenced by the environment اب ایسے میں اگر کوئی ہمارے پاس ہوتا جو wisdom دیتا ہمیں گیان دیتا اور تھنڈے دماغ سے ہم لوگ decision لے پاتے کی جیون میں کیا بننا ہے ابھی وہ gallop survey کی بات کر رہے تھے کہ بھئی 80 سے 85% لوگوں کو اپنا کام ہی نہیں پسند اگر مجھے اپنا کام ہی پسند نہیں ہے اپنی job ہی پسند نہیں ہے تو آپ بتائیے میں بہت اچھا کیا کروں گا جو چیز پسند نہیں ہے اس میں کیا اچھا کروں گا بس مل گئی یا گلتی سے گز گئے اس چیز میں سب MBA کر رہے تھے ہم نے بھی کر لیا سب engineering کر رہے تھے ہم نے بھی کر لی تو اپنے سے ملن ہی نہیں تھا اپنا کیا سوچ ہے کیا expertise ہے ہمارا دماغ کس طرح کا ہے کچھ پتہ ہی نہیں تھا رائٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کی بچے یا teenage کے گرو دھارن کریں یہ ضروری ہے میری بات کو آپ سمجھے گا پر یہ growing بچوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایک mentor ہونا چاہیے ایک life coach ہونا چاہیے چاہے وہ society کا کوئی اچھا سلجھا ہوا آدمی ہو جس سے وہ کھل کے بات کر سکیں رائٹ کوئی پتہ کا دوست ہو کوئی بھی ہو ایک ویقتی ایسا کھڑا ہونا چاہیے جس سے کہ وہ اپنے emotional problems اپنے ambitions اپنی باقی چیزیں discuss کر سکیں اور وہ ویقتی جو ہے ایک well visher بھی ہو اور ساتھ میں اس کو گیان بھی ہو experience بھی ہو رائٹ اب سمجھے گا کی why i am saying this میں نے کتنے cases دیکھے کی بھائی دسویں میں اچھے نمبر تھے گیار بھی میں آئے infatuation ہونے لگ گئیں interest لڑکے لڑکیوں میں ایک دوسرے میں بھڑ گیا بکاوز وہ کرنے آیا فادر بھی بیروکریٹ تھے تو وہاں پر اس کو ہم رہتے تھے ادھر رجندر نگر جی آسر آئے در کوچنگ ہوتی تھی دلی میں تو وہاں پر اس کو پریم ہو گیا ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ساب اب اس کے چکر میں آج وہ تو چلو رونا دھونا لائی جھگڑے میں ساری تیاری بیکار ہو گئے آج بھائیز آپ کہیں بینک میں لگے ہوئے اگر یہی صحیح دوست مل جاتے فوکس چیزیں ہو جاتے ان چیزوں میں نہیں پڑتے تو شاید کہیں آج سیویل سرونٹ ہوتے دیکھئے قسمت آپ لوگ نہیں جانتے پر کم سے کم انوائرمنٹ تو ہم بنا کے دے سکتے ہیں ڈسکشن کے لئے ہمارے پاس چاہے وہ چاہے سائکولوجسٹ ہو چاہے وہ کوئی آنٹی ہو چاہے انکل ہو چاہے کوئی بھی ویکتی ہو پر مجھے پتا ہونا چاہیے میرا ایک گرو ٹائپ ایک منٹور ٹائپ ایک لائف کوچ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے کوچ لگاتے ہیں ہم سویمنگ کوچ ہیں فیزک کی کوچ لے رہے ہیں میتھمیٹکس کی کوچ لے رہے ہیں فوٹبال کی کوچ زندگی کی کوچ کہاں ہیں اور اس وقت تیجی سے جب ہارمون بدل رہے ہوتے ہیں جوانی کا ایک جیوش ہوتا ہے تو آدمی کا دھیان بھگوان کی طرف جاتا بھی نہیں ایسے میں اگر بچے کو ٹھہراو ملے ایسے میں اگر بچے کو صحیح وزڈم ملے صحیح گیان ملے تو وہ اپنے جو ڈیسیجن ہیں وہ اچھی طرح کر پائے گا ایک ہے کہ میں نے جوش میں ڈیسیجن لیا میں تو یہ بنوں گا یہ کرنا ہے ایک ہے کہ میں ایک اچھا انجینئر بن بھی پاؤں گا کی نہیں مجھے شوق ہے کی نہیں صرف پیسے کمانے کے لیے میں ایم بی بی ایس میں جا رہا ہوں میرا من ہے کی نہیں بلکل شانتی سے میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کی میرا لائف پارٹنر کون ہوگا یا میرا کریئر کیا ہوگا میری سٹریم کیا ہوگی رائٹ تو اس سمیے پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دیکھیں اگر نیو ہی اچھی نہیں ہوگی امارت کی تو امارت آپ کیسے بھی بنا لیں اس کی مجبوطی نہیں ہوگی وہ ہمیشہ اٹ رسک رہی گی گرنے کے اور جو انسانی جیون کی جو نیو بنتی ہے بھئی تب اس کا اپنا دماغ جو ہے اپنے کرم جو ہے وہ اٹیویٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اگر کوئی گائیڈنس اس کے پاس اچھی ہوگی ٹھہراغ ہوگا گیان وزڈم کا کوئی ویکتی اس کے جیون میں ہوگا دیکھیں ماں باپ سب سے اچھے گروہ ہوتے ہیں لیکن سننے میں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کی credibility of the speaker کیونکہ ماں باپ بچپن سے بولے جا رہے ہیں بیٹا پڑھ لے بیٹا یہ مت کر تو ایمیونیٹی سی آ جاتی ہے یہ کوئی اگر بھار والا سمجھائے تو ویکتی اچھے س سمجھتا ہے دیکھئے میرے پرسنل دیکھا ہے بہت سے گھروں میں بہت سے ادھیاتمک گھروں میں بھی گیا ہوں کی نہ تو پتنی پتی سے سمجھتی ہے نہ پتی پتنی سے سمجھتا ہے یہاں تک کی جو ڈاکٹرز کی وائیف ہیں وہ بھی بھار سے علاج کرا کے راجی ہیں so اگر husband جانتا ہے کسی سبجیک کو تو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہار سے تو credibility ہے کی میری image کیا ہے آپ کے بارے میں ماں باپ ہیں 24 گھنٹے کہتے ہیں اور کئی problems کئی سمجھیں ایسی ہوتی ہیں emotional جو ماں باپ کے ساتھ آپ discuss بھی نہیں کر سکتے اور یاد رکھئے یہی عمر ہے بھٹکا کی آدمی سب سے زیادہ جو بھٹک سکتا ہے وہ اسی عمر میں بھٹک سکتا ہے سگریٹ پینے لگ جائے شراب پینے لگ جائے بچے نشا کرنے لگ جائے گلت سنگتی بنا لیں کیونکہ جوانی ہے جوش ہے ہارمون ریلیز ہو رہے ہیں اب ان ہارمون کو اس انرجی کو اس یوہ شکتی کو اگر صحیح ڈائریکشن مل جائے ادھیاتم کی مدد سے تو بہت اچھے جیون جو ہیں وہ کریئٹ ہو سکتے ہیں تو کوشش کر یہ کہ آپ کے بچے اگر ٹینیج میں ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا ویکتی ہو جس سے وہ اپنے من کی بات کر سکے جو ان کو ایموشنلی گائیڈ کر سکے ادھیاتم طور پر گائیڈ کر سکے دھارم طور پر گائیڈ کر سکے یہ بہت ضروری ہے